بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میسٹر امیز غوری میں آپ کا ٹیچر شازیب اور آج ہماری ایڈابل سٹیٹر کی کلاس نمبر سیون ہے آج ہم پڑھنے جارہے ہیں گریڈینٹ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو گریڈینٹ سمجھنے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ایک سکوائر لے لیتے ہیں یا ریکٹنگل لے لیتے ہیں ابھی اس کے اندر آپ دیکھ رہوں گے ایک پیور کلر آپ کے پاس اپلائی ہوا ہے گریڈینٹ اپلائی کرنے کے لیے وینڈوز کے ٹیپ میں جائیں گے آپ اور یہاں سے گریڈینٹ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں ادر وائز آپ کے پاس ادھر گریڈینٹ ٹول آ رہا ہے ادھر بھی آپ ڈبل کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسی ڈبل کلک کریں گے اسٹارٹ میں آپ کے پاس یہ کچھ گریڈینٹس اس کے اندر اپلائی ہوا گئے ہوں گے ٹھیک ہے اس گریڈینٹ کو اس طرح سے ٹ Ainz کرتا ہے اب آپ اپنے صاحب سے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں سے آپ کے پاس سارے لینئر گریڈینٹ اور ریڈیل گریڈینٹ لینئر گریڈینٹ کیا کرتا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے گریڈینٹ کے اندر ایک سے زیادہ کلر اپلائی کرتا ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ایک گریڈینٹ سلائیڈ Unbelievable اور ایک ادھر گریڈینٹ سلائیڈر بنا ٹھیک ہے بڑھائے گا اور اگر ادھر کریں گے تو آپ یہاں لے کلر کی انٹینسٹی بڑھائے گا اچھا اس کے علاوہ اگر یہاں پر آپ کو کلر چینج کرنے ہے اس کے فر ایزمپل تو میں اس کے ریٹینٹ کے دبل کلک کروں گا یہاں پر آپ کے پاس یہ پینل اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے ادھر وائز آپ ادھر سے بھی کلر کومبینیشن چینج کر سکتے ہیں فر ایزمپل اگر آر جی پی آپ نے استعمال ہوا ہے اور اگر آپ نے گری اسکیل استعمال کرنا ہے تو اگر صرف گری اسکیل کے اندر دو کلرز آئیں گے ٹھیک ہے آر جی بھی آرہا ہے سی ای 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 آرہا ہے جو بھی آپ نے اس میں سے کلر سیلیک کرنا ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں فر ایزمپل آپ اگر ہم آر جی بھی لیتے ہیں تو ریٹ گریڈ اور بلو کی کومبینیشن سے آپ کے پاس یہاں پر کلر موجود ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ پینل آرہا ہے سویچز آرہا ہے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے فر ایزمپل اگر آپ نے کوئی کلر بنایا ہے کیا کہ اگر یہاں پر میں سویچز بھی آن کر لیتا ہوں ونڈو کے ٹیپ میں جائیں گے آپ لوگ ونڈو کے ٹیپ میں جانے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس سویچز آرہے ہوں ہیں صحیح یہاں پر سویچز بنانے کے بعد اب میں کوئی اپنا گریڈینٹ بنا کے اس میں اٹھ کرواؤں گا تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے فر ایزمپل میں نے اس پر آپ کو یہاں پر ڈبل کلک کیا ڈبل کلک کرنے کے بعد ادھر میں کوئی الگ کلر لیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی میں نے ڈبل کلک کیا اور یہاں پر بھی ایک کلر لیتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ گریڈینٹ جو آپ کے پاس اس طرح اپلائے ہوا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں فارکزمپل میں 45 ڈگری پر اپلائے کرنا چاہا رہا ہوں یا آپ اس کو اپنی مرضے سے بھی یہاں پر اس طرح درائق کر سکتا ہے ٹھیک ہے جتنا کہ آپ کو گریڈینٹ چاہیے اور جس طرح آپ نے چاہیے چاہیے اسی طرح جب میں اس کے اندر کلر ایٹ کرنا چاہوں گا تو یہاں پر آپ سنبل کلک کریں گے اور یہاں پر ڈبل کلک کر کے جو بھی کلر آپ نے ایٹ کرنے ہو اپنے آپ ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ کچھ آپ کا اس طرح لگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پر آپ کا ایک ریڈیل گریڈینٹ بھی آ رہا ہے کہ ایک راؤنڈ کے اندر اگر آپ ریڈینٹ اپلائے کر رہے ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ جو ہے وہ ایلیپس ٹول لیں گے ایلیپس ٹول لینے کے بعد آپ اس پر کلک کریں گے اب یہ آپ کے پاس راؤنڈ میں یا ریڈیل میں آ رہا ہے فارجمپل یہ مجھے ڈیلیٹ کرنا اس کو ڈریک کر کے نیچے کی طرح آپ ڈریک کریں گے آپ کے پاس یہ ختم ہوتا ہے اچھا میں اس کے اندر جو ہے وہ گریڈینٹ اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں نے اس طریقے سے یہ گریڈینٹ اپلائے کر کے اتھر کر لیں اس طرف کر لیں آپ کو پڑی پنٹ راٹا ہے تو اس طرح اس کو اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں فارجمپل میں اتنا کرنا چاہ رہا ہوں اگر مجھے یہاں پہ گریڈینٹ بڑھانا میں نے یہاں پہ گریڈینٹ لیا لیکن یہاں پہ لیے لیتا ہوں میں وائٹ کر رہا ٹھیک quite اس طریقے سے میں نے اس پہ اپلائے کیا اس کی انٹینسٹی کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے یہاں سے آپ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو اپلائے کریں گے آپ کے پاس یہ اپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے just like that اگر آپ نے یہ جو گریٹین بنایا ہے اس کو اپنے سویچز کے اندر ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم لوگ وینڈو میں جائیں گے وینڈو میں جاننے کے بعد یہاں سے سویچز کو اون کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایڈ پہ کلک کرنا ہے جو بھی آپ نام دینا چاہیں گے وہاں پہ نام دیں اور اوکی کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس وہی سویچز یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ اگر میں آپ کو اپلائے کر کے دیکھتا ہے اس کو ٹھیک ہے میں نے یہ سیلاک کیا فلال آپ کے پاس پر اور کلر ہوگا تو جیسی آپ اس پر کلک کریں گے جو سویج یا جو بھی آپ نے گریڈینٹ بنایا تھا وہ آپ کا اس کے اندر اپلایا ہو جائے